اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹاپک ہے محمد علی بھوگرا فارمولا ہم پاکستان کی پہلی دستورساز اسیملی کی آئین سازی کے سلسلہ میں کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لے رہے ہیں سٹوڈنٹس اس حوالے سے پاکستان کی پہلی دستورساز اسیملی نے قرارداد مقاسد کی منظوری دی بنیادی اصولوں کی کمیٹی کو قائم کیا مگر بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی پہلی اور دوسری ریپورٹ قبولیت کی سند حاصل نہ کر سکی اس کے بعد خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا گیا اور سولہ اپریل 1953 کو محمد علی بھوگرا نے ملک کے تیسرے وزیر آزم کی حیثیت سے حلف اٹھایا سٹوڈنٹس محمد علی بھوگرا نے چھے ماہ کی میند کے بعد کچھ آئینی تجاویز ترتیب دیں جن کو تاریخ پاکستان میں محمد علی بھوگرا فارمولا کہا جاتا ہے یہ فارمولا دسمبر 1953 میں قانون ساز اسمبلی کے سامنے پیش ہوا اور اس فارمولے کی مدد سے مشرقی پاکستان کے اس منیادی مطالبے کو پورا کر دیا گیا کہ وہ آبادی اور علاقے کے لحاظ سے ایک بڑا صوبہ ہے یہاں زائیوان زیری میں اس کے عراقین کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے مغربی پاکستان چار یونٹس پر مشتمل حصہ تھا اور اس کا مطالبہ تھا کہ ہر یونٹ کو اہمیت دی جائے اور مشرقی پاکستان یونٹ ہے مغربی پاکستان کو صوبوں کی تعداد کے لحاظ سے مشرقی پاکستان پر برطری حاصل ہو اس لیے صوبوں کے درمیان برابر نمائندگی کے اصول کو ملحوظ رکھا جائے اس فارمولے میں دونوں حصوں کی مطالبات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا اس لحاظ سے یہ ایک امدہ اچھا اور قابل قبول فارمولا تھا اس کے اہم نقاط یہ تھے کہ مقہننہ کے دو اہوان ہوں گے اہوان بالا کے کل عراقین کی تعداد پچاس رکھی گئی یہ اہوان پانچ یونٹس یا صوبوں پر مشتمل ہوگا برابر نمائندگی کے اصول کو مد نظر رکھا گیا اور مشرقی پاکستان کو اہوان بالا میں صرف دس نشستیں دی گئیں جبکہ مغربی حصے کو چالیس نشستیں دی گئیں اور اس طرح سے مشرقی حصے پر اس کی برطری کو قائم کر دیا گیا سٹوڈنٹس مغربی حصے کی سیٹس کی تفصیل کچھ اس طرح سے تھی کہ مشرقی پنجاب کو دس سیندور خیرپور کو دس شمال مغربی سرحدی صوبے کو دس نشستیں دی گئیں جبکہ بلوچستان اور بلوچ ریاستوں کی یونین کو ریاست کو تین ریاست بہاولپور کو چار اور کراچی جو اس وقت کیپٹل تھا اس کو تین نشستیں دی گئیں اہوانی زیری کے کل عراقین کی تعداد تین سو مقرر کی گئیں مشرقی پاکستان کی برطری کو اہوانی زیری میں یقینی بنا دیا گیا جنانچہ مشرقی پاکستان کے لیے ایک سو پینسٹ نشستیں مخصوص کی گئیں جبکہ مغربی حصے کے لیے صرف ایک سو پینسٹ نشستیں مقرر کی گئیں اس طرح سے اہوانی بالا میں مشرقی پاکستان کو دس اور اہوانی زیری میں ایک سو پینسٹ نشستیں دی گئیں اور یوں مشرقی حصے کی کل نشستوں کی تعداد ایک سو پچھتر رکھ گئیں جہاں تک مغربی حصے کا تعلق ہے تو مغربی حصے کو اہوانی بالا میں چالیس نشستیں دی گئیں جبکہ اہوانی زیری میں صرف 135 نشستیں اس طرح سے مغربی حصے کی کلتادات بھی 175 ہو گئی اس طرح سے سٹوڈنٹس آپ غور کریں کہ دونوں حصوں کو 175-175 نشستیں دی گئیں اور برابری کی حصول کو برقرار رکھا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے دیرینہ مطالبات کو بھی مان لیا گیا اور ان کو مطمئن کر دیا گیا اس فارمولے کی دوسری شکیں کچھ اس طرح سے تھی کہ صدر پاکستان کا انتخاب پانچ برس کے لئے کیا جائے گا صدر پاکستان کو دونوں ایوان اپنے مشتر کا علاقہ میں منتخب کریں گے دونوں ایوان برابر اختیارات کے مالک ہوں گے سٹوڈنٹس اس فارمولے میں یہ شک بھی شامل تھی کہ صدر اگر مغربی پاکستان سے ہوگا تو وزیر آزم کا تعلق مشرقی پاکستان سے ہوگا سپریم کورٹ اعلیٰ عدالت ہوگی اردو اور بنگولی دونوں زبانوں کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے گا مگر یہ بھی کہا گیا کہ بیس سال تک انگریزی زبان کو بطور سرکاری زبان رائچ کیا جائے گا سٹوڈنٹس کہا جاتا ہے کہ محمد علی بھوگرا نے اس فارمولے کو ترتیب دیتے ہوئے معروف ماہر قانون سر ویلیم آئیور جیننگز کی خدمات حاصل کی تھی اس فارمولے کو ملک کے دونوں حصوں میں سراہا گیا اور اسے بہت وزیر آئی دیکھے اس فارمولے سے پاکستان کے دونوں حصوں کے درمیان غلط فہمی بھی دور ہو گئی اس میں نشستوں کی تقسیم کچھ اس طرح سے تھی کہ دونوں حصوں کے مطالبات پوری ہو گئے اس فارمولے میں زبان کے مسئلہ کو بھی حل کر دیا گیا چنانچہ اس فارمولے کو آئین ساز اسیمبلی نے 21 دسمبر 1954 1954 کو منصور کر لیا اور اس فارمولے کے حوالے سے صرف گورنر جنرل کی رسمی منصوری باقی تھی کہ گورنر جنرل غلام محمد نے ایک سرکاری اعلان کے ذریعے 24 دسمبر 1954 کو اسیمبلی کو منصور کر دیا اور ہنگامی حالات نافذ کر دیئے اس اعلان میں دوسری دستور ساز اسیمبلی کے انتخابات کروانے کا بھی ذکر کیا گیا اس موقع پر جب یہ اسیمبلی آئین سازی کے حوالے سے ایک قابل قدر پیش رفت کر چکی تھی اس کو توڑنا مناسب نہیں تھا اسیمبلی کی توڑنے کی وجہ یہ پیش کی گئی کہ 1954 کے صوبائی انتخابات میں برسر اقتدار مسلم لیگ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے لہذا اب مسلم لیگ مرکز کی نمائندہ جماعت کیسے بن سکتی ہے لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ محمد علی بھوگرا نے پروڑا نامی قانون کو ختم کر کے گوہنر جنرل کے اختیارات کو کم کر دیا تھا اور یہ بات گوہنر جنرلل کو پسند نہ آئی اس طرح پہلی دستور ساز اسیمبلی ملک کے لیے نیا آئین بنانے میں کامیاب نہ ہو سکی مگر اس نے آئین سازی کے سلسلہ میں یقیناً پیش رفت کی اور اس کی آئین سازی کے حوالے سے کاوشوں سے انکار ممکن نہیں ہے